اسلام علیکم ویلکم ٹو بائی چینل میرا نام نگر ہے اور میں لائی ہوں آپ کے لئے تماشا سیزن ٹو کا ریویو آج ہم اپیسوڈ 39 کا ریویو کریں گے اپیسوڈ 39 سٹارٹ ہوتی ہے تو مین انٹرنس سے دکھاتے ہیں کہ تماشا ٹیم کے ایک میمبر کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی انٹر کر دی ہوتی ہے اس کو دیکھتے دن میں خیال آتا ہے کہ کس کی بچی ہو سکتی کافی سارے لوگوں کے بچیاں بچی جو ہیں وہ آ چکے ہیں تو پہلا خیال دانش کی طرف جاتا ہے پھر بعد میں جو ہے اندر جب یہ لوگ آتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جیس پورے گھر کی لائٹس آف ہیں سب لوگ ابھی سو رہے ہیں اور یہ لوگ کافی ارلی آ گئے ہیں اور وہ ٹیم میمبر جو ہے وہ بچی کو وائز روم کے سامنے یعنی کہ باہر گھروں کے اشارے سے بتاتے ہیں وہ پوچھتی ہے کہ میرے بابا کہاں ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کارنر والے بیٹ پہ ہیں آپ کے بابا وہاں چلی جاؤ اس طرح سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ دانش کی ہی بیٹی ہے وہ دانش کے پاس جا کے ان کو بابا بابا کر کے آوازیں دیتی ہیں لیکن وہ نہیں اٹھ پاتے جبکہ اس کے شور سے آس پاس کے باقی سارے لوگ اٹھ جاتے سپیشلی فیضان جنیت اور وہ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ دانش کی بیٹی جو ہے ان کے بیٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے آوازیں دے رہی ہیں تو لوگ سب مل کے دانش کو اٹھاتے ہیں دانش اور بڑھا کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا وہ سمجھنے کوئی ٹاسک آگیا یا کوئی آناؤسمنٹ ہوئی ہے تو وہ سب اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے جب وہ دیکھتے ہیں تو نین میں اس کو ایک دم سے عجیب لگتا ہے کہ اس کی بیٹی کھڑی وہ سمجھنے میں نین میں ہوں خواب دیکھ رہا ہوں لیکن وہ حقیقت میں اس کے پاس کھڑی تھی وہ خوش ہو کے اس سے ملتا ہے اور اس طریقے سے گھر میں لائٹس آن ہوتی ہے ماننگ سانگ سٹارٹ ہوتا ہے اور بہت ہی خوشی کا ایک دن دانش کے لیے سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ صبح جب ہاں کھلتا ہے تو اس کی بچی اس کے پاس تھی خوب پیار سے اسے ملتا ہے اور باقی سم بوائز کے کبرے میں خوشی سے ہلا گلا ناز کے ساتھ بچی سے ملا جاتا ہے پھر وہ باہر جا کے گرز روم میں بھی ایک ایک کو ملواتے ہیں وہ اندر جا کے سب سے ملتی ہیں نتاشا روبا نہیں ہاں جو ہے وہ مودھ ہونے چلی جاتی ہے وہ بات میں آکی ان سے ملتی ہے اور اس طرح سے سب لوگ بہت خوشی سے بچی کو ملکم کرتے ہیں اچھا جی دنید دانش عمر علی جو ہے وہ اس کے گرد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے خوب گپے لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں وہ جواب دیتی ہے پھر علی اور جنید جو ہے وہ مزے مزے سے عمر کو بیش میں جو ہے نتاشا کیچن میں ہرپ کے لیے بلوہا لے لیتی ہے تو علی اور جنید مزاق مزاق میں بچی سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بابا گھر میں کام کرتے ہیں کہ نہیں ماما لڑائی ہے ماما بابا کی لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں بچی ہر چیز میں کہتے ہیں ہاں 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 تو کہتے ہیں بابا ماما بابا کی بٹائی بھی کرتی ہے کہتے ہیں ہاں ہاں نانیجش میں ہستا ہوں کہتا ہے وہ بٹائی کب کرتی ہے لیکن بچی جو ہے ہر چیز میں ہاں کر رہی ہوتی ہے تو یہ لوگ خوب مزاق بڑھاتے ہیں نانیج کا اور کہتے ہیں کہ دیکھو بچی سچ ہے سچ بولتی ہے بچی سے ہیسی نہیں ہوتے اور اس طرح سے لوگ ہسی بزاق میں خوب اچھا ٹائم فرن ٹائم گزار گیارہ بجے کے ٹائم دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی ان کے جانے کا ٹائم آگئے چھوٹی کا سب لوگ اس کو بہت پیار سے خداحافظ کہتے ہیں نیہا اور جو نے گیٹ تک اس کو چھوڑنے جاتے ہیں سب نے اس کے بچے کو بہت پیار سے خداحافظ کہا اور اس طرح سے ان کا بہت فرن ٹائم ختم ہو جاتا ہے ایک بج کے اٹھارا منٹ دکھاتے ہیں داشا عمر کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں عمر کہتا ہے کہ مجھے ہوت پوٹ نہیں مل رہا داشا کہتی ہے دھولے وے برتنوں میں ہوں گے دیکھ لو دھولے وے برتن سبھالے نہیں یہ نیہا پاس ہی کھڑی ہوتی ہے وہ وزاق اڑھانے لگ جاتی ہے کہ ہاں ہاں نوٹ پوٹ کو آواز دو آجے گا آجے گا نیہا جو ہے نا اس کو یہ سینس ہے کہ مجھے سیند کیسے کرنا ہے مجھے بات کو طول کیسے دینی ہے مجھے کیمرے کو فوکس کیسے کروانا ہے اور جنید نے بھی بتایا تھا ایک دن پہلے یہ ڈسکس کر رہی تھی کہ مجھے جو ہے کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا تماشا ضرور کرتی ہے کہ کیمرے اس پر فوکس رہے اور وہ اپیسوٹ میں نظر آئے تو اس طرح سے یہ کام جو ہے وہ نیہا کا تھا کہ برتن دھوکے جگہ پر رکھنے ہوتے لیکن اس نے نہیں کیا اور اس نے سب کی توجہ اس تک مبزول کرائی نتاشا سے اس بحث میں لگ گئی کہ جی آپ بھی کوئی کام کر لیا کریں ضروری تو نہیں ہے کہ میں کروں نیہا اور نتاشا کی پھر سے بحث شروع ہو جاتی ہے ایک ہارٹ پورٹ ڈھوڑنے کے چکر میں آپ اس میں یہ لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں اور نیہا کو نتاشا کہتی ہے آپ تو اتنی احسان فرموش ہیں آپ اپنے کام نہیں کرتی میں نے آپ کے اتصاد دیا اپنی وزارت میں آپ نے کوئی احسان فرموش ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں کوئی احسان فرموش نہیں ہوں میں نے آپ کا مشہ تینکیوں بولا ہے برحال یہ تو میں آپ کو بہت عراب سے بتا رہی ہوں لیکن ایکچولی یہ لوگ اتنی عراب سے بحث نہیں کرتی یہ لوگ بہت زیادہ ان کی بحث بہت دول کھیت جاتی ہے آخر کا جنید بیش میں کوشش کرتا ہے کہ ان کی بیش بچاؤ کر آ لیں ان کی بہت زیادہ آگی نہ بڑھیں لیکن نہ نیہا شب ہوتی ہے اس چیز میں میں کہوں گی کہ ٹھوڑی سی غلطی نیہا کی تھی اب یہ غلطی نہیں ہے یہ اس کی سٹریٹیجی تھی اس نے جو ہے بات کو طول دینا تھا اس نے بحث کرنی تھی اسے چیخہ چلانا تھا تماشا لگانا تھا سین کریٹ کرنا تھا ایک انٹینٹ بنانا تھا تو یہ اس نے کیا بہت زیادہ نتاشا بھی اپنے کام میں مگن رہتی کام ضائع نہیں کرتی لیکن کام کے ساتھ ساتھ وہ پورا زون لگا کے نیہا کو ہوت کرتی ہے احسان فہرموش احسان فہرموش اور وہ ایک میوسک کیسا ریدم بن جاتا ہے اس پر دانش بھی ڈانس کر رہا ہوتا ہے باقی سم لوگ بھی اس کو ان کے حال پر چھوڑ کے اور ایک طرح سے اس بات کو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اس بات پر جو ہے نیہا کی ہن جاتی ہے وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ سم لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اس کو چپنی کرانے ہیں وہ میں اسے بات پر جیسے بات کر رہی ہے اور وہ ہوت پوٹ جس میں بھنڈی بنی بھی ہوتی ہے وہ اٹھا کے نہیں جاتی کہ میں کسی لوگ کھانا نکھانے دوں گی اب یہ تو ایک غلط حرکت یعنی کہ وہ ایسی حرکت کرتی ہے کہ ہر کوئی اس کے پیچھے ضرور ہے اس سے بات کریں اور کیونکہ کوئی اس کو ویلیوز رکھنی دینا تھا سب نتاشا کو یہ ایک طرح سے ویلیوز دی جاری تھی کیونکہ نتاشا اس میں حاوی ہو رہی تھی اور وہ بات نہیں سن رہی تھی تو رہا نے یہ چال چلی کہ وہ خالد کا ہوت پوٹ اٹھا کے بھار لارڈ میں چلی ہے جو رید اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھئی یہ آپ کیا کریں کھانے کے ساتھ کیوں اس طرح سے کریں گے آپ کی اپنی پرسنے لڑائی آپ وہ جالی رکھیں کہہ رہی آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے آپ لوگ اس کا ساتھ دے رہے تو اس نے کہا میں تو کسی کا بھی ساتھ نہیں دے رہا میں تو نیوٹرل ہونے لیکن آپ جو ہیں اپنے کھانے کے ساتھ یہ مت کریں آپ کو اس کے ساتھ جو محس کرنے کے رہے آپ لوگ اس کا ساتھ دے رہے آپ لوگ اس کے ہاں بے ہاں بے نہ رہے وہ اتنی بتطمیزی کر رہی ہے میں سب بتطمیز سے بات کر رہی آپ ایزا وزیر اس کو ٹوک نہیں رہے آپ ساری باتیں اس کی مانتے تو جنید صاف کہا کہ میں اس کی کوئی ساتھ نہیں دے رہا اور میں اپنے کی پرسنٹ لڑائی پہ کیوں کسی کو ٹوک ہوں وہ آپ سے مو سے بات کریں آپ بھی بات کریں آپ کھانے کے ساتھ کیوں اتنا کر رہی تو میں دھاری شفیزان بھی آ جاتے ہیں وہ بھی اس کو پیار پیار سے سمجھاتے ہیں کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے تم ہمیں مت مارو ہمیں کھانا کھانے دو تو خیر پھر وہ مان جاتی ہے اس طرف حضان کو یہ لوگ اندر آتے ہیں اور کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں سارے تین مجھے ہوتے ہیں اور یہ لوگ سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر نیہا کی ٹرن آتی ہے برتن ہونے کی اس میں وہ پھر ہو جاتی ہے یعنی کہ سین کریٹ کرتی ہے اور شور بچاتی ہے کہ میں برتنیت ہوں گی میں برتنیت ہوں گی میں ساتھ بہت بتا بیسی ہوئی ہے میں ساتھ بہت برا رویہ رکھا ہے اس بات پر سرائن لے لیتی ہے یہ جو ہے اس کی ایریٹیٹنگ سائٹ جو انہوں نے جنہوں سے کہہ رہی تھی کہ نیہا نے چیج کر لیے لیکن ایکچولی اس کے اندر چیج نہیں ہے وہ کریٹ کرتی ہے وہ لے کر آتی ہے اس کو سین کریٹ کرنا ہوتا ہے اس کو نظر آنا ہوتا ہے اس کو ووٹ لینا ہوتا ہے تو اس نے یہ پھر اس سے حرکتیں شروع کی یہ محس ابھی پتول نہیں کھیجھتی تو ان کو ایک تاسک مل جاتا ہے جو کہ فیضان پڑھ کے بتاتا ہے کتنوں لڑکیوں کے درمیان ہوتا ہے ویٹ کا یہ ہوتا ہے تاسک کے تینوں کو آنکھیں بند کر کے چیزوں کو سمیل کرنے کے نام بتانے ہوتے ہیں تو ایک برتن میں سات آٹھ کٹوریاں رکھی ہوتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے انوالی نتاشا کی آتی ہے وہ چیزیں سونگ سونگ کے نام بتاتی ہے کافی غلط جواب دیتی ہے اس کے ہارلی کوئی سائی ہوئے ہوں گے پھر اس کے بعد باری آتی ہے نیہا کی نیہا جو ہے میکسیمم جواب صحیح دیتی ہے سوائے ایک کے سارے جواب صحیح دیتی ہے پھر اس کے بعد روما کی باری آتی ہے روما بھی کچھ ہے پاچھے جواب صحیح دے دیتی ہے لیکن نیہا جو ہے وہ ویڈر ہوتی ہے اس کو فیضان جو ہے وہ گفت ہیم پر لاکے دیتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے باوجود اس کے کہ اسے ٹاس جیس لیا تھا اور وہ خوش ہو گئی تھی وہ اپنی پرانی جو روش ہے اس کو نیہ چھوڑتی اور سب سے بحث کر کے اور یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں کوئی کام نہیں کروں کہ جو نیہا کو سپیشلی وہ فائلیٹ کرتی ہے کہ ایزا وزی ہے میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی کیونکہ تم نے جو ہے میرا ساتھ نہیں دیا مجھے مجھ سے ڈبتب ایزی ہو رہی تھی تو تم نے اس کو روکا رہی مجھ سے اتنی بری طریقے سے بحیف کیا جاتا ہے میں مرتا نید ہو رہی اور میں کوئی کام نہیں کروں توانی وزارت میں اور پھر ایک حکمہ شروع ہو جاتا ہے سارے لوگ اس کو سمجھاتے کہ مت کرو ایسے یہ غلط چیز ہے وزیر کیا گی اس وقت جاؤ تم سے کسی نے بتویزی نہیں کیا کوئی بحیف نہیں کیا تو وہ نفعہ شکری شکیت کرتی ہے کہتی ہے اس نے کیا ہے اور آپ نے اس کو منہ نہیں کیا بر کیا آپ اس کا ساتھ دیتے ہو نہ صرف ساتھ دیتے ہو بر کیا آپ اس کے آبے حامل آتے ہو اس کی باتیں سنتے ہو اس کو سب سے زیادہ جالسی یہی تھی کہ جنید جو ہے نتاشا کو کیچن ہیٹ کیوں بنا دیا ہے اور نتاشا جو ہے ارچیز میں اپنی مرضی کیوں چلاتی ہے جنید اس کی کیوں سنتا ہے تو یہ ساری جالسی تھی یہ نیاہ کو اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نکال رہی تھی خیر بھاران علی فیضان یہ سب سمجھاتے ہیں نیاہ کو کہ دیکھو یہ بات غلط ہے جنید جو ہے اس کو دس سے آٹھ دفعہ دس سے گیارہ دفعہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کے بعد یہ معاملہ باشا کے پاس چلا جائے گا تو اس چیز سے وہ ذرا گھبرا جاتی ہے کہ باشا نے اس کے پہلے بھی کلاس دی ہوئی ہے تو اس نے رولز جو ہے وائلیٹ کیے تھے تو وہ کہتی ہے چاہ ٹھیک ہے میں دو دیتی ہوں اور اس چیز سے تاگا کے وہ مطلب گھبرا کے بہار بان لیتی ہے لار میں یہ لوگ بیٹھ کے بحیث کر رہے ہوتے تو یہ باقی سب لڑکے تو وہی بیٹھے رہتے ریہا جا کے اپنے بردت نوری لگ جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور تو یہ لوگ بہار اپنی گفتوں کو جو ہے کنٹیڈیو رکھتے ہیں اور سب لوگ ایک ایک کر کے جس میں جنید شامل ہے فیضان شامل ہے دارش شامل ہے عمر شامل ہے یہ لوگ نیہا کی برائی کرتے اور بتاتے ہیں کہ نیہا کی ادھر اپنی یہ عادت ہے کہ جب وہ کام کر رہی ہوتی ہے وہ کسی کو کچن میں برداشت نہیں کرتی وہ اتنی ہائی بدتمیزی سے پیش آتی رہی وہ اپنا نویہ بھول گئی ہے اب نداشا وہی سب کہہ رہی ہے تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتا وہ اس کو برداشت نہیں ہوتا حالانکہ جب وہ کچن میں ہوتی تھی تو وہ بھی یہی کرتی تھی اس میں صرف ایک علی جو ہے وہ تھوڑا سا نیوٹرل رہتے ہیں وہ نیہا کی محمد طمیزیاں سمجھتے ہوئے بھی اس کے خلاف نہیں مولتے وہ اکثر یوقات نیہا کی سائیڈ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے لئے نیہا کے لئے ان کے دل میں ایک عمیشہ سوفٹ کورنل ہوتا ہے جب کوئی بھی نیہا کا ساتھ نہیں دینا ہوتا تو ایک علی ہوتے ہیں جو صرف اس کا ساتھ دیتے ہیں یہاں بھی بھی وہ اس کی سائیڈ لیتے ہیں تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو وہ دینا چاہیے بینیفٹ اور ڈاؤٹ اور اس کے بعد بھی سن لینی چاہیے بھارا یہ ہوتا ہے پھر پانچ بچ کے سترہ ٹائم کا ٹائم دکھاتے عددان باشر سلامت جو انٹر ہوتے ہیں اور کل کے ٹاسک کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈالرز کا ٹاسک آپ لوگ نے بہت اچھا کیلہ اور بہت مرائیہ بھی دھوئی اور بہت ٹائم پہ آپ لوگ نے ختم کیا آپ لوگ کو ایک لاکھ بھی جیت لئے اور اس کے بعد ان کو مبارک بات دیتے ہیں پھر دارش کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگا اپنی میٹی سے مل کے تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کو مطمئی سیٹس وائد رکھیں آپ لوگ اسی طرح گیم میں فوکس رکھیں اور اپنا گیم اچھا پھیلیں پھر کہتے ہیں میں آپ کی لئے کو ٹاسک لے کر آیا ہوں آرسیف لوگوں کے لئے ہے یہ جس میں چھے لوگ آرسیف ہیں اس میں جو ہے ایکٹیویٹی ایریا پہ وہ دکھاتے ہیں علی جی پہ کہ ایک گھر کا پورا فلور فلور پلان بنا ہوا ہے اور باقی وہ بتاتے ہیں کہ جی تھوڑی تھوڑی دے میں آپ لوگ کی اپنی کہی ہوئی باتوں کا ریکارڈنگز بجے گی تو جس کی بھی آواز ہوگی وہ جا کے گھر کے اس حصے میں کھڑے ہو جائے جہاں کھڑے ہو کہ اس سے وہ بات کہی ہوگی تو جس اس کے آن سے صحیح ہوگی وہ نفس ہی ہو جائے گی یہ رکس بجدہ ہے تو سننے میں بڑا آثار لگ رہا ہے لیکن یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوا کیونکہ لوگ آثاروں باتیں کرتے ہیں ان کو نہیں یاد ہوتا کہ آپ گھر کے کس حصے بھی تھے کس کونے میں بیٹھ کے اب یہ بات کہی تھی ساڑھے ساڑھ میں جن کا ٹاسک رات ہوتا ہے سب سے پہلے علی کی باری آتی ہے علی جا کے جو ہے جب میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا جو آن سے صحیح ہو جاتا ہے ان کے جو بھی جملہ ہوتا ہے انہوں نے جب میں ہی کہا ہوتا ہے پھر فیضار کی باری آتی ہے ان کا آن سے راغ ہو جاتا ہے نیہا کی باری آتی ہے اس کا آن سے صحیح ہو جاتا ہے دارش کی باری آتی ہے ان کا آن سے راغ ہو جاتا ہے نتاشا کی باری آتی ہے اس کا آرسل روگ ہو جاتا ہے عروبہ کی باری آتی ہے اس کا آرسل روگ ہو جاتا ہے علی کی باری آتی ہے علی کا پھر صحیح ہو جاتا ہے عروبہ کی باری آتی ہے عروبہ کا روگ ہو جاتا ہے نتاشا کی باری آتی ہے نتاشا کا صحیح ہو جاتا ہے اس طرح سے علی نتاشا اور نیہا کا ایک ایک جواب بلکہ علی کے دو صحیح ہوتے ہیں تو ان کو اصولت تو یہ کرنا چاہیے تھا نیہا اور نتاشا کا ایک ایک صحیح ہوا ہے علی کے دو ہو گئے تو ان کو علی کو مینر کر دینا چاہیے تھا لیکن باشا سلام نے اس کو ٹائی کر دیتے اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو ایک ایک چانس اور دیا جا رہا ہے ایک ایک دفعہ کریں گے اگر آپ لوگ ابھی بھی ٹائی کریں گے تو پھر آپ بھی سے کوئی بھی سیف نہیں ہوسکے گا سیف ہی رہیں گے اور اگر کسی نے بھی کر لیا تو آپ سیف ہو جائیں علی کا روم ہو جاتا ہے نتاشا کا روم ہو جاتا ہے لیکن دیہا جو ہے وہ ایک طرح سے گیس تو صحیح کر لیتی ہے لون کا لیکن وہ جھولے کا کرتی ہے جبکہ وہ سٹنگ ایڈیا کا تھا تو اس طرح سے اس کا آنسل بھی روم ہو جاتا ہے اور اس گیم میں کوئی بھی سیف نہیں ہوسکتا بہرحال یہ گیم کافی بوریگ بھی تھا ایک طرح سے اور مشکل بھی ثابت ہوا لیکن اس میں جو ہے کھل کے لوگوں کو بڑی حقیقتیں پتا چلی کس نے کس کے خلاف کیا بات کہا کہی ہوئی ہے کافی لوگوں کو بتا چلا سب سے زیادہ تو مزے کی بات یہ ہوئی کہ اروبہ نے فیضان کے خلاف بہت ساری جو جملہ واضی کی ہوئی تھی وہ انہوں نے یہاں سنائی اور فیضان جھوٹی موٹی جو ہے بہت نراز بھی ہوتا ہے اصل میں وہ پرائیک کر رہا ہوتا ہے لیکن ایکچولی وہ اترہ بھی پریٹین کرتا ہے کہ اروبہ سر پٹا جاتی ہے اس کو پنشانی ہوتی ہے کہ فیضان نراز ہو گیا کہتی یہاں یہ اس وقت کی بات ہے شروع کے ویک کی جب میں نے بولی تھی میں چاہتی نہیں تھی وہ ایکسپین کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن فیضان نہیں سنتا اور وہ مقاعدہ رونی کی ایکٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بھول رہا ہے سب کو نہیں تو جھوٹ بھول رہا ہے فیضان جھوٹ بھول کر رہا ہے پر ایکسپین میں وہ اپنا مزاگ کا بھانٹا پوڑ دیتا ہے دوبارہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بہت پریشادی بہت اپسٹ ہو گئی تھی پہلا دار سا پیٹر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی رہی جتا ہے یہ ٹاسک تو آپ لوگ کے ساتھ اس ٹاسک کے فوراں بعد دکھاتے ہیں میک اپ روپ میں نتاشا روبہ تالش سے اپنے اظہار خیال کر رہی تھی کہ جی میں نے جو فیضان کے بارے میں بولا تھا وہ اس وقت بولا تھا جب شروع میں ہمیں نہیں اتنا پتا تھا لوگوں کے بارے میں اور ہزار اتنی ایکٹنگ کر رہا تھا میں تو سچ میں کفر آگئی تھی لیکن شکر ہے کہ وہ اس نے فیل نہیں کیا اور وہ سیریس نہیں تھا وہ سب مزاگ تھا ہاری شروع کر کے اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اسی طرح سے نتاشا جو ہے وہ عمر کے ساتھ اپنے اظہارے خیال کر رہی ہوتی یہ لوگ آرموس کچن میں یہ آلریڈی ہوتے زیادہ تر نتاشا کے ساتھ عمر جو ہے وہ کچن میں ہرپ کر رہے ہوتے تو ان لوگ کی اچھی بارٹی ہو گئی یہ ڈسکشنس وغیرہ میں لیکن ایک بات ہے کہ جس کا ادنار نے بھی ذکر کیا کہ ہر کوئی جو ہے اپنا دل ہلکا کرتا ہے عمر کے ساتھ عمر is a very good listener وہ سب کی باتیں سنتا ہے اور اس کے مطابق ان کو رسپونس بھی کرتا ہے اور میری نظر میں تو اس گیم کا وینر یا عمر کو ہونا چاہیے یا پھر دالش کو کیونکہ یہ دونوں بہت ہی ایک balance personality کی مالک ہیں تیسے نمبر پہ مجھے علی بھی اچھا لگتا ہے لیکن پھر وہ بھی کبھی کبھی biased ہو جاتے ہیں آچھا جی یہ اینڈ میں بس یہ لوگ سب دکھاتے ہیں رات کا ٹائی میں اور ہسی مزاق کر رہے ہوتے ہیں اور روما کے حد میں ایک سوئیوں کو باول ہوتا ہے میں ایک خواب بھی بچا ہوا ہوتا ہے وہ مزاق مزاق پہ سب کو ایک ایک سپون کھلا رہی ہوتی ہے اور سب خوش ہوتے ہیں بس اسی طرح سے جو ہے یہ اینڈ ہو رہی ہوتی ہے اپیسوٹ لائٹس آف ہو جاتی ہے اور آج کی اپیسوٹ اینڈ ہو جاتی ہے تو دیکھتی ہیں کل تماشا جو ہے وہ کول سے دہ تباشی لے کر آتا ہے ملتے ہیں آپ کو ایک نئی اپیسوٹ کے نئے ریویو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ